تو دوستو کلینچو کی کیئر کیسے کریں کلینچو سے زیادہ فول اور گروہ اچھی کیسے لے سکتے ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا تو اس سے پہلے جو میں نے کٹنگ لگائی تھی کٹنگ کا جو رجال ٹیپ ہو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تو جو کٹنگ اس کے اوپر جو روڈز ہیں وہ آ چکی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے میں پانی سے صاف کر لیتا ہوں تو دیکھئے پانی سے صاف کرنے کے بعد جو روڈز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں تو اس طریقے سے آپ بھی کلینچو کو کٹنگ سے تیار کر سکتے ہیں تو کٹنگ کیسے لگانی ہے یہ ویڈیو میں آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس سے پہلے آپ نے کلینچو کی کیئر کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو اچھے سے بتا دیتا ہوں تو آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو بالکل بھی مفت کرنا کیونکہ جو کلینچو کا پودا ہے وہ 150 کی رینج میں آپ کو نرسی سے ملتا ہے لیکن جیسے میں نے کٹنگ آپ کو لگا کر دکھائی اس کا اپڈیٹ دکھایا اسی طرح سے آپ کٹنگ سے بالکل فری میں کلینچو کو تیار کر سکتے ہیں تو جو کلینچو کی کیئر ہے جو فول ہیں وہ آپ نے میری طرح کیسے لینے ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کلینچو کے پودے کو نرسی سے لینے کے بعد آپ نے 8 سے 10 انچ کے گملے میں لگانا ہے آپ کو اسی طرح جہاں تو آپ کو جو پودا ہے نرسی سے 6 انچ کے پوٹے میں ملے گا جہاں پھر آپ کو پولیتین میں ملے گا تو آپ 8 سے 10 انچ کے گملے میں سفٹ کر لیں اور جہتر جو پودا ہے وہ آپ کو ریڈی سوائل میں ملتا ہے کیونکہ یہ پونہ سے جہاں پھر نینی طال سے آتا ہے پونہ کی جو سوائل ہے وہ ریڈی ہوتی ہے تو آپ اسے اپنی نورمل سوائل میں جو آپ کی گارڈنگ سوائل ہے جہاں آپ کی کھیت والی مٹی ہے اس میں آپ لگا سکتے ہیں لگانے کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیس پرسنٹ برمی کمپوسٹ ایڈ کرنی ہے تو چلیے آپ نے کلینچو کو لگا دیا وہ آتی ہے جو ہے اچھی گروت کیسے لیں اچھے فول کیسے لیں تو اچھی گروت کے لیے اپنے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کلینچو کی پودے کی جو جو گھڑائی ہے وہ کرنی ہے تو جسے جو روڈس ہیں وہ اچھی گروت کریں گی جو سوائل ہے وہ سوفٹ رہے گی اور دوسرا جو پانی ہے وہ زیادہ نہیں دینا ہے کافی لوگ زیادہ پانی دیتے ہیں زیادہ پانی دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پودے کی گروت نہیں ہوگی آپ کا جو پودہ ہے وہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ریننگ سیزن میں اسے آپ انڈور رکھیں اندر رکھیں صد کی نیچے رکھیں بہت نہ رکھیں کیونکہ زیادہ ریننگ ہونے سے پانی آپ کے گملے میں رکھ جاتا ہے جس سے آپ کے پودے کی روٹس گل جاتی ہے سٹم گل جاتی ہے اور ادھر ادھر آپ کا پودہ جو ہے وہ گر جاتا ہے تو ابھی آپ کیا کریں ہرکی سرلائٹ میں رکھیں ابھی وارث نہیں ہوگی تو چلیے بات کر لیتے ہیں فائٹی لیزر کی خات کی کونسی آپ نے دینی ہے تو جیسے ہی تیس سے چیلیس دن لگے ہوئے ہو جائے آپ کے پودے کو گملے میں تو مانتے میں ایک بار آپ گوبر کی خات جنفر جو برمی کمپوسٹ ہے جیسے جی میرے ہاتھ میں آپ گوبر کی خات دیکھ رہے ہیں جیسے سے ڈی کمپوسٹ ہوئی ہوئی خات ہے جو ایک سال ڈیر سال خات پرانی ہو کم سے کم سکس منت پرانی ہونی چاہیے وہ آپ نے ایک خات بیس گرام ایک گملے میں جرور دینی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پودے کو جو پاور چاہیے جو نیوٹریشن چاہیے وہ ملیں گے جس سے آپ کے پودے کے اوپر فول بھی اچھے آئیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو ایسا فائٹی لیزر چاہیے جو پٹاس رچو کیونکہ پٹاس سے ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پودے کو پاور ملتی ہے فلاورنگ میں فول اچھے کھلتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں جو اورگینک فٹی لیزر ہے وہ تیار کر سکتے ہیں بنانا پیل فٹی لیزر جہاں پھر جو کیلے کے سلکے ہوتے ہیں سوکے ہوئے سلکے ہوتے ہیں وہ بھی آپ دس گرام منت میں ایک بار اپنے گملے میں ڈال سکتے ہیں گروت اچھی ہوگی فول اچھے آئیں گے جہاں پھر آپ کو این ای پی کے نرسی سے مل جائے گا جہاں پھر آپ کو کسی بھی پیسٹی سیر سوف سے مل جائے گا این ای پی کے انیس 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 ملتا ہے جہاں پھر بیس 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 ملتا ہے ایک چمچہ آپ اس کی جو ہے ایک لٹر پانی میں ڈال کر سپری کر دے اور بات رہی پتیوں کی جو افرکٹل پتیاں ہوتی ہیں کوئی بھی افرکٹل پتی آپ نے اپنے کلینچو کے اوپر نہیں رہنے دینی اگر خراب پتیاں پودے کے اوپر رہیں گی تو آپ کا پورا پودہ دیرے دیرے خراب ہوتا رہے گا ہفتے میں ایک بار اپنے پودے کو چیک کریں اور خراب پتی کو ساتھ کے ساتھ ہٹا دیں دیکھنے میں ابھی پودہ فریس نظر آئے گا جیسے یہ دیکھئے میرے پودے فریس نظر آ رہے ہیں تو چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں کٹنگ کی اپنے کٹنگ لگانے کیسے ہے تو جو میں نے کٹنگ لگائی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اس کا میرے کو ریزلٹ ملا جیسے یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں میں نے ڈریکٹ اسے پوٹ میں سے نکالا تھا اور آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھایا کہ کیسے میری کٹنگ کے اوپر جو روڈزیں بہو آ چکی ہیں اس پر بیس دن میں یہ روڈز آ جائیں گی ابھی پروپر سیزن ہے صحیح سمیں ہے کٹنگ سے کلینچوں کو کرو کرنے کا تو آپ نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے اپنے پودے سے ایک کٹنگ لے لینے اگر آپ نرسل سے پودہ لے کر آتے ہیں ایسی کٹنگ لینے کے بعد نیچے کی پتیں ہٹا دینی ہے جو مٹی نورمل ہے کھیت والی مٹی ہے آپ نے اس میں آدھا چنچ فنجی سر پودر کا ایڈ کرنا ہے اور آپ نے ڈریکٹ جو ہے جیسے یہ دیکھئے ایسے آپ نے ہول کرنا ہے ہول کرنے کے بعد آپ نے ڈریکٹ کٹنگ کو لگا دینا ہے میں یہی کٹنگ جو میری تیار ہے وہ لگا دوں گا آپ اسی طریقے سے کٹنگ لگا دیں ملکل ایزی ہے کٹنگ آف کی کرو ہو سائے گی اس طریقے سے کلینچو کی آپ کیر کر سکتے ہیں کلینچو سے زیادہ فو لے سکتے ہیں اور ایک بات اور آپ نے اپنے کلینچو کے پودے کو دوپ میں رکھنا ہے جیسے جگہ پر اچھی دوپ آتے ہو تو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب جرور کرنا بائی